بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان کا خطے کی آزاد ریاستوں کے پاکستان سے الہاق کے حوالے سٹیوئیٹ زلہ اشریہ بکٹی سے منتقب رکنے بلوچستان اسمبلیم اور مرہوم نواب اکبر خان بکٹی کے پوتے نواب زادہ گھران بکٹی کا بھارتی میجر گروہ آریہ کو قرارہ جواب جیرہ بکٹی کے قبائلی چیف موتبرین کا بھارتی میڈیا کے گمراہ کو ان پراف گنجا مسترد کر دیا یہ بات انہوں نے اتوار کو خطے کی آزاد ریاستوں کے پاکستان سے الہاق کے حوالے سے اپنے ٹوئیٹ میں کہی وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان نے کہا کہ قیام پاکستان کے وقت خطے میں تین آزاد ریاستیں تھیں جو کسی کانسل یا تنظیم کی جانب سے نہیں ملی تھی ہمارے بزرگوں اور اباو اجداد نے اس کے لئے جنگیں لڑی تھی انہوں نے کہا کہ لس بیلا خاران کلات مکران نے خود مختار ریاستوں کے طور پر حکمرانی کی پاکستان کے باوجود آنے کے بعد بلوچستان کا نام سامنے آیا اور ریاست لس بیلا نے پاکستان سے الہاق کا اعلان کیا وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان کا خطے کی آزاد ریاستوں کے پاکستان سے الہاق کے حوال سٹی ہوئی ان کا کہنا تھا کہ خطے میں تین آزاد ریاستیں تھی جو کسی کانسل یا تنظیم کی جانب سے نہیں ملی تھی ہمارے بزرگوں اور اباو اجداد نے اس کے لئے جنگیں لڑی تھی لس بیلا خاران کلات مکران نے آزاد ریاستوں کے طور پر حکمرانی کی پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد بلوچستان کا نام سامنے آیا اور ریاست لس بیلا نے پاکستان سے الہاق کا اعلان کیا پاکستان ہماری رگوں میں خون کی مانت دورتا ہے ایم پی اے جیرہ بکٹی نوابزادہ گوہرام بکٹی کے انڈیا میجر گرو آریہ کے جواب میں ویڈیو پیغام میں انڈیا کے میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان کے لوگ یہاں ایک آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں پاکستان کے خلاف اس کا میں جواب دینے کے لیے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں اور جو لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا تارف بھی کروں گا میرا نام گوہرام بکٹی میرا تعلق دیرہ بکٹی سے ہے وہاں کا جی میں ایم بی اے ہوں میرے دادا نواب محمد اکپر خان بکٹی ہے ایک آدمی بیٹھ کر دعویٰ کر رہا ہے کہ بیس سال بعد بلوچستان کے حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ ہمارے جو بھائی آج ہم مل کر بیٹھے ہوئے پاکستانی سارے کہ ان کو ویزے کا ضرورت ہوگا بلوچستان میں آنے کے لیے اور وہ ایک آدمی جو شخص جو پورا ایک انجینئر ایک پروپرگیٹا چل رہا تھا وہ اپنا فون اٹھا کر بار بار بتا رہا تھا کہ آپ میرے سے نمبر مانگیں میں ڈیرہ بکٹی کے لوگ کے نمبر آپ کو دوں گا بلوچستان میں مختلف قبیلوں کے مختلف سرداروں کے نمبر دوں گا تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا نمبر دے کر کیا ثبوت دینا چاہتے ہیں بلوچستان پاکستان کا حصہ تھا ہے اور رہے گا آپ میربانی کر کر کشمیر کا فکر کریں انشاءاللہ یہ ہمیں یقین ہے کہ کشمیر بھی بنے گا پاکستان یہ میں آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں بکٹی قوم کا ایک نمائندہ ہوتے ہوئے عوام کا نمائندگی میں کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہمارے ملک سے جتنا محبت ہے میرے خیال میں اور کسی کو نہیں ہے پاکستان کا ہمارے خونوں میں دستا ہے اور چلتا ہے اور اس کی دفاع کے لیے سارے بلوچ قوم ایک ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کشمیر میں بھی آپ بلوچ کو ہی پائیں گے انشاءاللہ بہت جلتی کشمیر بھی پاکستان بنے گا انڈیا کو خبردار کیا ہے کہ ہم غیرت مند بلوچ اپنی سرزمین پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان کا خون ہمارے خون میں شامل ہے بلوچستان پاکستان سے اور پاکستان بلوچستان سے ہے ابھی تو ہم بکٹی قوم نے کشمیر کا حساب بھی تم سے لینا ہے انہوں نے مزید یہ کہا کہ کبھی بلوچستان اور سرزمین پاکستان کے خلاف منفی پروپیگینڈا کرنے سے پہلے میرے سامنے لائیو آؤ میں دنیا بھر کو تمہارا اور تمہارے کرائے کے غداروں کا چہرہ آیاں کروں گا انشاءاللہ بہت جلد بکٹی اور وروج قوم کے جوان کشمیر کے اندر تیری بربادی کا جشن منا کر کشمیر آزاد کرائیں گے پاکستان زندہ باد بلوچستان زندہ باد سینیٹر میر سرفراد بکٹی چیف آف شنبانی غلام نبی سمیت دیگر قبائلی سربراہان کا بھارتی میڈیا پر چلے والے میجر گرواریہ کو قرارہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ بلوچ محبے وطن ہے کون سے بکٹی کا نمبر تیرے پاس ہے کوئی بکٹی تیرا نمبر نہیں رکھے گا کیونکہ بلوچ پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان کا حصہ ہے اور رہے گا اور انشاءاللہ جلد کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا اس بات پہ بڑا خفا ہے اس بات پہ بڑا ان کے اندر غم و عصہ ہے کہ تم جیسے آدمی ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس بکٹیوں کے نمبر ہیں بکٹی تمہیں گھاس نہیں ڈالتے بکٹی تمہیں مون ہی لگاتے اور تم کہہ رہے ہو بکٹیوں کے نمبر ہیں تمہارے پاس بتاؤ کس بکٹی کا نمبر ہے نام لو اگر تمہارے پاس کسی بکٹی کا نمبر ہے پاکستان اسی بابرکت مہینے میں وجود میں آیا تھا اور پاکستان کے ساتھ بلوچ نے بخوشی الہاق کیا تھا اور اگر آپ تاریخ پڑھیں تو بلوچی جرگہ جو منقت ہوا تھا اس جرگے میں بکٹی قوم نے ووٹ کیا تھا پاکستان میں شامل ہونے کے لئے اسی طرح جو باقی پرنسلی سٹیٹس تھے 47 میں ہی خاران ہو مکران ہو جو انجام آف لسویلا ہو ان تمام سٹیٹس نے فورن کرییشن آف پاکستان کے فورن بعد پاکستان کے ساتھ الہاق کیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچ اور پاکستان جو ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم ملزوم ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لئے بلے ہیں ڈیپٹی کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازائی کی صدارک میں انجامانی تاجران سبی اور ٹرانسپورٹر اسوسیئیشن سبی کا مشتر کا اجلاس منقض ہوا اجلاس میں اے ایس پی سبی کیپٹن حسنین اقبال ایس ایچو سٹی محمد آصف جتک میر تارک حمید بنگلزائی ملک سازد بنگلزائی نے بھی شرکت کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازائی نے کہا کہ بلوچستان میں صوبائی حکومت کے احکامات کی روشنی میں لاکڈان میں مشروع طور پر نرمی کا اعلان کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سلسلے میں سبی میں دکاندار سہری تین بجے سے شام پانچ بجے تک اپنی دکانیں کھول سکیں گے اس دوران دکاندار سینیٹائزر ماسک کا لازمی استعمال کریں اور دکان میں چار سے زائد گہاک نہ ہوں اور گہاک فاصلہ رکھیں انہوں نے کہا کہ ریسٹورانٹس اور ہوتلز کو بھی صرف ہوم جلیوری اور ٹیک اوئے سروس کی اجازت ہے ہوتل افتاری کے بعد صوبہ سہری تک کھول سکیں گے انہوں نے کہا کہ تاجر اور شہری احتیاطی تدبیر کی ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنائیں ان کا کہنا تھا کہ خلاف برزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف سخت کاروائی کرتے ہوئے ان کی دکانوں کو سیل کر دیا جائے گا جبکہ ٹرانسپورٹر بند رہیں گے ٹرانسپورٹر اور تاجران حکومتی فیصلے پر مکمل عمل درامت کریں صوبائی حکومت کے احکامات کی روشنی میں لاکڈاؤن میں مشروط طور پر نرمی کا اعلان کر دیا گیا ہے حکومتی فیصلے کے بعد انجمن تاجران سبی ریجسٹرڈ کے صدر میر تارک حمیر بنگلزائی نے تاجر برادری کے لیے اپنا ویڈیو پیغام جاری کر دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں میر تارک جمیل بنگلزائی کی ویڈیو پیغام سلام علیکم میں انجمن تاجران صدر حضی تارک حمیر بنگلزائی آپ سے مخاطب ہوں ابھی رات کو دس ساڑھے دس بجے اس ٹائم ڈی سی صاحب نے ہمیں بھلایا کہ آج سے دکانیں اوپن تو ہوئی ہیں لیکن ایس او پیس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے تو ہم سب سے دست بستہ گزارش کرتے ہیں دکانداروں سے کہ ماسک سینٹائزر یہ ضرور استعمال کریں اور چار آدمیوں سے زیادہ دکان بے آدمی مت شوڑیں ہاتھ دھونے کا انتظام کریں اگر اس کے بعد انتظامیہ لیسی صاحب نے ہمیں کہا کہ انتظامیہ نکلے گی چیکنگ پہ اور جو دکان پہ یہ ایس او پیس پہ عمل نہیں ہوگا وہ انہیں سیل کرے گی اور سیل بھی عید تک سیل ہوگا دکان اس کے بعد ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی پانچ بجے دکانیں بند ہونی چاہیے اور پانچ بجے کے بعد دکانیں بند ہوں پانچ بجے ہی دکانیں بند ہوں یہ پابندی لازمی ہے سب پانچ بھی ضرور کریں نیو سٹوڈیو سے فن بقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرکhd.tv اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی موسیقی